محبت حیات ہوتی ہے بائی میرہ بھائیات لاست اپیسوڈ وہ ان دونوں کے درمیان شجیعہ شاہ کو لاکر اس سے دوری اختیار کیے بیٹھی تھی اس کے دل میں شجیعہ شاہ کی محبت حنوز مجود تھی مگر دلہ نور شاہ اس کی دڑکنوں میں بستی تھی دڑکنوں کے بغیر اس کے دل کا دڑکنا ناممکن ہی تو تھا اور حقیقتا اب تو دلہ نور شاہ کے بغیر زندگی کا تصور بھی اس کے لیے حرام تھا اس لیے وہ سوچ چکا تھا کہ دلہ نور شاہ کی طرف کسی صورت پیش قدمی نہیں کرے گا اور تو اور اسے نفس کی کمزوری کا تانہ دے کر وہ اس کی بہت بڑی تظلیل کر چکی تھی وہ ساری رات آئے نور نے روتے ہوئے اور سکندر شاہ نے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے گزاری تھی پو پھوڑتے ہی وہ نبیل ویلا واپس آیا تھا باری قدم اٹھاتا جب وہ کمرے میں آیا تھا تو پہلی نظر اسے ڈونڈنے کے لیے سوفا پر ڈالی تھی جولے میں لیٹا حدید رو رو کر اپنے جاگنے کا اعلان کر رہا تھا سکندر شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوں میں بھر لیا تب بھی اس کی نظر دلہ نور شاہ پر پڑی تھی جو بیڑ کی پائنٹی پر سر رکھے زمین پر بیٹھی شاید سو رہی تھی اسکندر شاہ کو ملال نے گیرا تھا روتے ہوئے حدید کو سفوراں کے حوالے کر کے وہ واپس آیا تھا نیند میں کھوئی دلہ نور کے پاس پنجوں کے بال بیٹھتے ہوئے اسکندر شاہ نے اس کے دل فریب سندر روئے روئے مکڑے کو دیکھا تھا اپنے دل پر لاکھوں پہرے بٹھا لیتا مگر آنکھی اس کی دید کی پیاسی ہی رہتی تھی گلابی رکھ ساروں پر آنسوں کے مٹے مٹے نشان تھے نوکدار گنیری پلکیں آرزوں پر سایا فگن اسے پھر سے بے قرار کر رہی تھی سونی کلائیاں سونی ناک اور سونے کان کیسی سہاگن تھی وہ سکندر شاہ کے دل میں کسی نے تیر پیوست کیا تھا لب بھیجتے ہوئے اس نے تیزی سے رخ موڑا اگلے ہی پل اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس کے سوئے وجود کو اپنی واہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹا دیا بس پل بھر کی بات تھی وہ قسم سائی تھی مگر باری پر پوٹے کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی اس پر نگاہ ڈالے بغیر وہ علماری کی طرف بڑھا تھا آفیس کے لیے سوٹ نکالنے کے بعد وہ شاور لینے چل دیا لار سرخ آنکھوں میں دور دور تک نیند کا شبہ تک نہ تھا ماسی مجھے تو وہی بی بی اچھی لگتی تھی یہ باری بی بی تو بس بزار سی ہے نہ ہستی ہے نہ مسکراتی ہے وہ پہلے والی تو میری بڑی اچھی دوست بھی بن گی تھی یہ تو بس موں بنا کر بولتی یقینا وہ خان سامہ کی بی بی تھی جو سفورہ سے یقینا اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی اے پاگل ہے کیا تو سفینہ اور ذرا آہستہ بول بی بی نے سن لیا تو تجھے نکال باہر کریں گی سفورہ نے اپنے سے کم عمر سفینہ کو ڈرایا تھا ہائے ماسی میں کوئن سبرائی کر رہی ہوں جو ساتھ چاہ وہی تو کہہ رہی ہوں اور چل ہمارے ساتھ بزار رہے تو بات سمجھ بھی آئے کہ ہم تو جی ملازم ہیں مگر بیچارے چھوٹے صاحب ان کی تو قسمت ہی پھوڑ گی یہ بی بی تو دیکھتی تک نہیں ان کی طرف مجھے تو لگتا ہے ارے چھپ کر بی وکوف کیا آل فول بکے جا رہی ہے پھر کہتی ہے برائی نہیں کر رہی بس چھپ کر جا بڑے لوگوں کے کام وہی جانے مارا کام تو چاکری کرنا ہے اس کی بات کارتے ہوئے سفورہ نے اسے سمجھایا تھا ارے ماسی میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ پہلے والی بی بی کتنا پیار کرتی تھی چھوٹے صاحب سے اور ان کے آنے پر کیسے تیار شیار ہو جاتی تھی اس بی بی کے ساتھ تو بچارے صاحب بجھگری رہ گئے ہیں سفینہ کسی صورت چھپ ہونے کو تیار نہ تھی سفورہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اس بی بی کو تیار شیاری کی ضرورت نہیں ہے پاگل دیکھا نہیں ہے تُو نے کیسا دودھ جیسا تو رنگ ہے بی بی کا اوپر سے نئے نقش اتنے سونے ارے چھوٹی بی بی کو تو اللہ نے حسن ہی اتنا دیا ہے کہ ان کو کسی سجاوٹ کی ضرورت نہیں سفورہ نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا دہلیز کی اوٹ میں چھپی آئے نور جانے کیوں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اب شاید سفینہ بہو رہی تھی ہاں ماسی یہ بات تو ہے مگر آدمی کو سجی سمری عورت ہی باتی ہے بی بی کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے ویسے اے تُو چھپ کر بس بات سے بات نکال لے چلی جا رہی ہے چھوٹے صاحب جانے اور آئین اور بی بی جانے تُو کیوں فکر میں گلی جا رہی ہے سفورہ نے اسے لطاڑا تھا خان سامہ کی بی بی شاید سٹ پٹا گئی تھی تب ہی خفت سے بولی بس ویسے ہی ماسی جو میں نے سوچا وہ میں نے اے چھپ کر جتنی تیزی سے تیری زبان چلتی ہے اتنی تیزی سے اگر تُو ہاتھ چلا لے تو کام منٹوں میں ختم ہو جائے اور کہاں ہے وہ شکیل آ لینے تو اس کو بتاؤں گی کیا کیا بکتی ہے تُو اس نے سفینہ کو لطاڑتوے خان سامہ کی بابت پوچھا تھا سفینہ گگی آنے لگی جبکہ دل آئے نور شاہ جو ناشتے کے لیے کچن کی طرف آئی تھی بوجل دل سے واپس پلٹ گئی اس کی آنکھیں پھر سے بھر بھر آنے لگیں رات روتے روتے وہ بیڈ کے پاس ہی سو گئی تھی لیڈ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا تھا سکندر شاہ کی سنایت کا سوچ کر ہی اس کے گال سروخ ہونے لگے جانئے کتنے روپ تھے اس شخص کے رات کچھ اور تھا اور اب صبح کچھ اور اپنے لمبے بالوں کو سمیٹ تھی حدید کے خالی جھولے کو دیکھتی وہ فریش ہونے کے بعد فوراں خدیجہ بیگم کے پاس آئی تھی جو حدید کو بیٹ پر لٹائے خود اس کے پاس بیٹھیں وہی عدوی کتاب پڑھ رہی تھی حدید کو خوب پیار کرنے کے بعد اسی سے خوب باتیں کرتی آئے نور کو بھو کا احساس ہوا تھا تو حدیجہ بیگم کو مسکرا کر حدید کا خیال رکھنے کو کہتی وہ کچن کی طرف چلی آئی تھی مگر کچن سے صاف سنائی دیتے دونوں ملازماؤں کے تفسروں نے اس کا دل بوجل کر دیا تھا ایک کلائی میں کانچ کی سرک چوڑیاں پہننے کے بعد دوسری کلائی میں سونے کے کنگن پہنتے ہوئے اس نے مطمئن انداز میں آئینے میں بنتے اپنے عکس کو دیکھا ستوان آکھ میں چمکتی ڈائمنڈ کی لونگ پورے چار ماہ بعد پہنتے ہوئے اس نے خدیجہ بیگم کے الفاظ یاد کیے سفوراں اور سفینہ کی باتیں سن کر روتے ہوئے اس نے خدیجہ بیگم کی گود میں جا کر موں چھپایا تھا اور پھر انہیں سب بتاتی چلی گئی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا تمہاری بے وکوف آنا سوچ کی بدولت آج یہ دن آیا ہے میری جان اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ بہت ہو چکا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے وہ دوبارہ گویا ہوئی اپنا چہرہ تو دیکھو آئے نور ایک بار ہولیا تو دیکھو اپنا سہاگنے تو سولہ سنگار کرتی ہیں مگر تم نے کیا کیا ایک غلط سوچ کے پیچھے تم سکندر کو بہت زیادہ زیادہ دے چکی ہو چار ماہ ہو چکے ہیں تمہاری شادی کو اب میں مزید ایک دن بھی تمہیں ایسے اجڑے ہولیے میں برداشت نہیں کروں گی آج سکندر کے آنے سے پہلے پہلے خود کو سنوار لینا ورنہ بہت برا پیش آؤں گی اسے میٹھے لہجے میں دھمکی دیتی وہ حقیقتاً آج اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی دلائے نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسبات میں سارہلا دیا تھا اور اب وہ ان کے کہے پر عمل کرتی اپنے سونے کانوں میں گولڈ کے خوبصورت ٹاپس پہن رہی تھی گلے میں گولڈ کی موٹی چین میں خوبصورت ہارٹ شیپ لوکٹ پہنتے ہوئے دلائے نور نے اپنا بھرپور جائزہ لیا تھا اس کا گلابی چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے مبرہ بے حد حسین لگ رہا تھا آنکھوں میں کاجل کی کمی محسوس کرتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ میں پکڑے کاجل کو اپنی آنکھوں میں لگا کر گہری ہوتی رات کو خوبصورتی بخشتی اسکندر شاہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا کمرے میں آتے ہی اس پہ نگاہے غلط ڈالے بغیر وہ حدید کی طرف بڑا تھا حدید نو ماں کا ہونے والا تھا اس نے جھکا سوئے ہوئے حدید کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کیا تھا پھر کوٹ اتارتے ہوئے علماری سے ایزی شلوار سوٹ نکال کر فریش ہونے چلا گیا اس دوران اس نے دلہ نور شاہ کو مکمل طور پر اگنور کیا تھا اس کے آنکھیں بھرائیں پاؤں پٹختی وہ سوفے پر آ لیٹی اس کے یوں لیٹ جانے سے لمبے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی زمین پر بچھے دبیز کلین تک جھول رہی تھی آنکھوں پر کلائی رکھ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی مگر آنکھیں ہی جانے کیوں سلگنے لگی تھی کچھ دیر بعد سکندر شاہ شلوار سوٹ میں ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا اور بیڈ پر ٹکتے ہوئے سوفے پر لیٹی ہوئے آئے نور پر ایک گہری نگاہ ڈالی تھی کھلتے ہوئے ریڈ شلوار سوٹ کے ساتھ لیمن کلر کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے لیٹی تھی کلائی میں پہنی سوٹ کی ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں سج رہی تھی اس کے دلکش پجوز سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اس نے سگرٹ سلگائی تھی ایک کے بعد ایک سگرٹ سلگاتے ہوئے وہ شدید کرب سے گزر رہا تھا دھومے کی سمیل سے اٹھ بیٹھی دلائنور نے پانیوں بری آنکھوں سے فضاء میں دھومے کے مرغولے غصے سے دیکھا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی حدید سو رہا ہے اور سگرٹ کا یہ دھومہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کے لیے بھی نقصان دے ہے دھومے کے باعث ہلکے سے کھانستے ہوئے دلائنور نے اسے سگرٹ پینے سے روکنے کے لیے مخاطب کیا تھا اس کے اندر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلتا ہوا سٹڈی روم میں جا کر بند ہو گیا جاتے جاتے وہ لائٹر اور سگرٹ کے ڈبی اپنے سار لے جانا نہیں بولا تھا دلائنور شاہ نے دکھ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہیں آیا تو حمد کر کے اس سٹڈی روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی وہ روز کی طرح اپنے مشرقلے میں مصروف تھا سگرٹ پہ سگرٹ پھونکتا دلائنور شاہ کو ذریعت میں مبتلا کر گیا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور اس کی انگلیوں میں سلگتا سگرٹ چھین کر دور پھینک دیا سکندر شاہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا آنکھوں کے سروح دورے اس کی بے چینے کی گواہی دے رہے تھے تم کیوں بار بار میرے سامنے آ رہی ہو کیا چاہتی ہو اور آج تو تم نے میرے ہاں سے سگرٹ چھیننے کی جرت کر لی ہے اگر آئندہ ایسا کچھ کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا اس کے سجے سمرے روپ سے نگاہیں چھراتے ہوئے کہتا وہ ایک اور سگرٹ جلانے لگا دلائنور نے کلیس کا سکندر شاہ کو دیکھا تھا اگلے ہی لمحے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے آئنور نے اس کے ہونٹوں میں دبا سگرٹ جھپٹا تھا اور سیکنڈ سے پہلے اپنے گلابی لبوں میں دباتے ہوئے کش لگانے کی ناکام کوشش کی تھی حیرانی سے اسے عجیب و غریب حرکت کرتے دیکھ کر بت بنے سکندر کو اس کی شدید قسم کی خانسی پر ہوش آیا تھا وہ دوسرا کش لگانے کی کوشش کر رہی تھی جب سکندر نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے وہ آگ لے کر دور پھینکی تھی آئنور کو بری طرح خانسی کا دورہ پڑ چکا تھا سکندر شاہ نے اس کی پیٹ سہلائی تھی مگر اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی سگرٹ کا دھوہ باہی نکالنے کی بجائے اس کے حلق میں اٹک گیا تھا بری طرح خانستے ہوئے اور سانس لینے کی کوشش میں اس کی بری آنکھیں پانیوں سے بھرتی پل میں سرخ ہوئی تھی ایک ہاتھ سے اس کی پیٹ سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سکندر شاہ نے ٹیبل پر پڑے جگ سے اسے پانی پلایا تھا سکندر شاہ کے کندے پر سر ٹکائے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اس کی تکلیف پر بے حال ہوتے سکندر شاہ نے اسے نارمل ہوتے دیکھا اپنے مضبوط بازوں کا حسار بناتے ہوئے اسے خود میں بینچا تھا اس کا سہارا پاتے ہیں وہ اس کے سینے میں موت چھپائے بلکنے لگی سکندر شاہ نے گریفت مزید سخت کی تھی اس کی جنونی گریفت سے گبرا کر دلائنور نے اپنا سر اٹھا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی مگر سکندر شاہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا کیوں مجھے تکلیف میں مطلع کرتی ہو دل کیوں مجھے آزماتی ہو اسے اپنے سال لگائے وہ جذبات کی روح میں بہننے کو تھا دلائنور نے ایک بار پھر اپنی کوشش دھرائی تھی مگر سکندر شاہ نے اپنے گریفت مضبوط رکھی تھی جب دور ہی جانا ہوتا ہے تو پاس کیوں آتی ہو بے خودی ہی بے خودی تھی دلائنور شاہ موم کی طرح پگلنے لگی تب اسکندر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا بار بار یوں میرے قریب آ کر میرے لیے امتحان مت کڑا کر دل چلی جاؤ یہاں سے ورنہ اگر میں کوئی گستا ہی کر بیٹھا تو تمہیں اتراز ہوگا کہ میں نفس کا غلام ہوں لہجے میں ٹوٹے کانچ کسی چوبن تھی دلائنور روتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی مئی کے گرم دین سکندر شاہ کی بینیازی کے سبب مزید گرم گزر رہے تھے شجیعہ شاہ کو ان کی زندگانیوں سے گئے آٹھ ماں ہونے کو تھے مگر وہ ہنوز ان سب کی یادوں میں زندہ تھی لان کے سی گرین پرینٹڈ شلوار سوٹ کے سات مرچندہ کلر کا دپٹہ کندے پر ڈالے وہ مکمل طور پر حدید کی طرف متوجہ تھی وہ پیٹ کے بال چلنے کی کوشش میں مصروف دلائنور شاہ کی خوشی کا سبب بن رہا تھا لمبے بال جڑے میں مقیت تھے جبکہ چہرے کے طرف میں جھولتی شہد رنگ لٹوں کو بار بار کان کے پیچھے ڑسنے کی کوشش کرتی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی پورا سائش کمرے میں بچے کالین پر پنجوں کے بل بیٹھی وہ پیٹ کے بل چلتے حدید کی طرف باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلاتی جیسے وہ اس کے پاس آتا وہ مزید دو قدم دور ہو جاتی اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کے بعد اسے گود میں اٹھائے وہ لاؤنج میں چلی آئی اس کے گود میں مچلتا وہ اپنے نننے مننے ہاتھوں سے اس کے بال خراب کر رہا تھا اس کی حرکتوں پر بے تہاشہ ہنستی آئینور کی نظر ڈور گلاس کھول کر اندر داخل ہوتے اسکندر شاہ پر پڑی تھی اس نے حیرز سے دوپہر کے تین بجاتی گڑی کو دیکھا اس وقت تو وہ کبھی گھر نہیں آیا تھا آئینور نے بے تابی سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھاک تھا کوئی چھوڑ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا پھر اس وقت واپس آنے کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تب ہی حدید نے اس کی ناک میں سجی لونگ پر اس انداز میں ہاتھ مارا تھا کہ لونگ کھچ کر اس کی ناک زخمی کر گئی تھی آئینور کے لبوں سے سسکاری نکلی اس کے پاس انجان بن کر گزرتا اسکندر شاہ بازوں میں برا تھا پھر ایک گہری نگاہ اس کی سروخوتی ناک پر ڈال کر وہاں سے چلتا ہوا وہ خدیجہ بیگم کے کمرے میں گم ہو گیا تھا آئینور نے اس کی گہری نگاہ اپنے اندر تک اترتی محسوس کی سروخوتی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے دڑکتے دل کو سنبھالا تھا ناک اور اگڑتی ہوئی وہ اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی ہوئی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی بالوں کی اجڑی حالت دے کر وہ خفص سے مسکرائی تھی ابھی اسی حلیہ میں وہ اسکندر شاہ کے سامنے سے آئی تھی بالوں کو کھولتے ہوئے ہیر بریش سے سمارنے لگی آہٹ پر اس نے پلٹ کر کمرے میں داخل ہوتے اسکندر شاہ کو دیکھا تھا اس کے گھنے آبشار کمر پر بکھرے دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہوا تھا ایک افسوں تھا جو اس کے گھٹ پھیلنے لگا تھا آئینور کی ستواناک میں چمکتی لونگ نے اس کے دل پر ضرب لگائی تھی پھر اگلے ہی لمحے اس کے اثر سے باہر آتے ہوئے وہ علماری کی طرف بڑا تھا اور اپنے چند جوڑے نکال کر بیک پیک کرنے لگا اسے بیک پیک کرتا دیکھ کر دل آئینور نے سرس سے بال دوبارہ جھوڑے میں مقید کیے تھے اور تیزی سے چلتے ہوئے اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی اسکندر شاہ کے بیک پیک کرتے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے پھر دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا پیکنگ مکمل کر کے بیک کی زپ بند کرنے کے بعد وہ سوفے پر جا بیٹھا جیب سے لائٹہ نکال کر سگرٹ کو شولہ لگایا تھا دل آئینور نے نم ہوتی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے سموکنگ کرتے اسکندر کو دیکھا تھا پھر پھرتی سے چلتی ہوئے وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی سکندر شاہ نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا کہاں جا رہے ہیں آپ لہجے میں بے چینیاں ہی بے چینیاں تھی اس نے گہرا کش لگایا تھا اور کنکھیوں سے آئینور کی گلابی پڑتی بھوری آنکھوں کو دیکھا تھا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہیں آپ اسے ہنوز خموش دے کر آئینور نے اپنا سوال دھورایا تھا آنکھوں کی نمی پھسل کر اس کے رکھ ساروں پر بکھنے لگی تھی سکندر شاہ نے اسے روتے دے کر سگرٹ کو ایش رے میں مسئلہ تھا اور اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے تھے وہ کرنٹ کھا کر دو قدم پیچھے ہٹی سکندر شاہ اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا ڈل میں ایک تیس ہی اٹھی تھی اسلام آباج آ رہا ہوں سوفے پر ڈہتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا اپنی غیر دانستہ حرکت پر شرمندہ سے آئین نوٹ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا آپ ہی آپ اس کے لبوں نے جنبش کی تھی اور میں کیا تم اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا آئین نوٹ نے اپنی مخروطی انگلیوں کو مروڑا میرا مطلب ہے کہ میں اس نے بات دوری چھوڑی وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا تم سکندر شاہ نے اسے مزید مشکل میں ڈالا میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں آئین حدید ہاں وہ حدید آپ کے بغیر کیسے رہے گا اس کو تو آپ کی عادت ہے آئین نوٹ نے اناڑی پن سے بعد گمائی تھی سکندر شاہ کی ساری کسافت پل بھر میں دور ہوئی تھی میری عادت حدید کو ہے پھر تمہاری آنکھیں کیوں بیگ رہی ہیں اس کی بیگی آنکھوں پر چوٹ کرتے ہوئے وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ایک اور سگرٹ جلانے لگا اس کے یوں سگرٹ سلگانے پر خود بھی سلگئی یہ جو سگرٹ پی رہے ہیں نا آپ اس کا دعا میری آنکھوں میں گس رہا ہے سمجھے آپ بس اسی لیے اسی لیے پانی نکل رہا ہے آنکھوں سے آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ زہر اس نے بے بسی سے آخر میں اس کے مقابل پنجوں کے بال بیٹھتے ہوئے جیسے التجاہ کی تھی اس کے یوں اپنے سامنے اتنے قریب بیٹھنے پر سکندر شاہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا سلگتی سگرٹ کو بچانے کے لیے ایش ٹرے میں مسل ڈالا تم چھڑوا دو اپنا چہرہ اس پر جھکاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو چھوڑ دیں میں کہہ تو رہی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا یوں ہر وقت سموکنگ کرتے رہنا اس کے دائیں طرف سوفے پر رکھی سگرٹ کی ڈبی اٹھاتے ہوئے وہ نم لہجے میں بولی چلو پھر آج سے ابھی اسی وقت سے سگرٹ سکندر شاہ پر حرام ہوئی اس کی ناک پر چمکتی لوگ کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوٹے ہوئے وہ نرمی سے بولا دلائنور شاہ چاہ کر بھی اس بار اس سے دور نہیں ہو پائی تھی اس کی قربت دل فریب کلون کی مہک اور گرم سانسوں میں رچی سگرٹ کی بو سب کچھ اسے ڈسٹراب کر رہا تھا اس نے گبرا کر اپنی آنکھیں میچ لی اسکندر شاہ نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا اس کی بے پناہ سفید رنگت میں رونے کے باعث سرخی گلی ہوئی تھی ستوان آکھ میں چمکتی لونگ اور بھرے بھرے گلابی لپ اس کی لمبی گھنی پلکیں رخصاروں کو چومتی ہوئی لرز رہی تھی اسکندر شاہ نے بے خود ہوتے ہوئے ان لرزتی پلکوں کو چھوا تھا تم ایسی کب تھی آئی نور میری قربت پر کبھی یوں تو نہیں شرمائی تم تمہارا یہ گریز یہ شرم یہ حیاء میرے لیے سب نیا ہے تمہارے یہ سب انداز میرے ارادے خراب کر رہے ہیں مجھے جانا ہے یار یوں آنکھیں بند کیے رکھو گی تو کیسے جا پاؤں گا میں اس کے رخصار پر لٹکتی لٹکو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے وہ سرگوشی نمہ انداز میں بولتا اسے بے چین کر گیا تھا اس نے فوراں آنکھیں کھولی تھی بوری بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی سکندر ہولے سے مسکرایا تھا آئے نور نے نفی میں سر ہلایا تھا اس نے سکندر شاہ کو کچھ کہا نہیں تھا مگر آنکھوں کی بے قراری سب کہہ گی تھی بہت ظالم ہو تم دل بہت زیادہ ظالم کچھ کہتی نہیں ہو مگر پھر بھی ان آنکھوں سے ہی پاگل کر دیتی ہو مجھے اب یوں رو کر میری راہ کھوٹی مت کرو ٹائم ہو چکا ہے مجھے جانا ہے اپنا اور ہمارے بیٹے کا خیال رکھنا اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا گری شام کے پانچ بچا رہی تھی علماری کے پاس بڑا بیگ اٹھا کر وہ اس کی طرف پڑھتا تھا جو سوفے کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی دروازے کی طرف بڑھتا وہ ایک پل کو اس کی طرف مڑا تھا آئے نور تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے شانے سے جا لگی مت جائیں سکندر پلیس مت جائیں میں اپنی تمام غلطیوں کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں اپنے کہے ہر ایک لفظ کے لیے بہت بہت شرمندہ ہوں آ پلیس مجھے معاف کر دیں مجھے چھوڑ کر مت جائیں سکندر اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں جھکڑے وہ بے تہاشا روتے ہوئے اسے روگنا چاہ رہی تھی سکندر شاہ نے دوسرا ہاتھ اس کے گرد لپیٹ کر اس کی پشت سہلائی تھی شھ رونا نہیں بلکل چپ ہو جاؤ اور میں تم سے بلکل خفا نہیں ہوں تو معافی کس بات کی میری جان ہاں میں ڈسٹرب ضرور تھا بس اس لیے تمہاری طرح بڑھتے ہوئے اپنے قدموں کو صرف اس لیے روک لیا تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم صرف میری ہو اور تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آتا ہے اس کے بیگے گال ساف کرتے ہوئے وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا دل اے نور شاہ کو اندر تک پرسکون کر گیا تھا آئے نور نے بیگی آنکھوں سے اسکندر شاہ کو دیکھا تھا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اسکندر آپ کے بغیر جینے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں نے اور پھر ایک دم سے آپ آپ مجھ سے اتنی دور ہو گئے کہ میں تو جیتے جی مار ہی گئی تھی اسکندر بہت تڑپی تھی میں بہت بہت زیادہ اور آپ سے دور وہ چار سال وہ چار سال میں نے کیسے گزارے ہیں میں بتا بھی نہیں سکتی اس کے چہرے پر اپنی مقروطی انگلیوں کو پھیڑتے ہوئے وہ پانیوں بری آنکھوں سمیت بولی تھی اسکندر شاہ نے اس کی شفافہ تھیلی اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لی آئے نور کو اپنا آپ موتبر ہوتا محسوس ہوا پھر گڑی کی طرف دیکھتا وہ مسنوعی اجلے دکھاتے ہوئے بولا تھا یار دل اپنے باقی کے تیر پھر کبھی آزما لینا اب بھی میں چلتا ہوں ورنہ آج میری فلائٹ مس ہو جائے گی اس کی ناک دباتے ہوئے وہ دلکش لہجے میں گویا ہوا جی نہیں آپ کہیں نہیں جائیں گے مجھے بھی آپ سے دیر ساری باتیں کرنی ہے اور آپ کی باتیں سننی ہیں بس میں کہہ رہی ہوں نا آپ کہیں نہیں جا رہے نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے اسکندر زدی لہجے میں بولتی ہوئی وہ اسے پہلے والی آئے نور لگی تھی اسکندر نے کہکہ لگاتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا اور اسے لئے بیٹ پر آ بیٹھا اچھا تو پھر بولو میں دلو جان سے سن رہا ہوں اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹھتے ہوئے وہ آرام سے بولا اس کے یوں لیٹ جانے پر گھبرا گی کیا کریں اسکندر کوئی آ جائے گا اٹھ کر بیٹھیں پلیس اسے اٹھاتے ہوئے وہ بند دروازے کی طرف دیکھتی بولی تھی کہاں یار ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تم کرنے ہی کہاں دیتی ہو اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے وہ ہمانی خیزی سے بولا تھا دلائنونے سرخ ہوتا چہرہ دوسری جانی موڑا تھا ایک شرمگی مسکراہٹ نے اس کے گلابی لبوں کا حادتہ کیا تھا بہت غراب ہیں آپ ہٹیے یہ آن سے مجھے حدید کے پاس جانا ہے اسے پرے دکھیلتے ہوئے آئنونے وہاں سے نکلنا چاہا تھا مگر اسکندر نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے پہلوں میں گراتے ہوئے اس کا ارادہ ناکام کیا تھا اچھا اور حدید کے بابا کا کیا ان بیچارے کو جو تم نے اپنی ان آنسوں سے روک لیا اس کا کیا تمہیں تو مجھ سے ڈیر ساری باتیں کرنی تھی وہ کہاں گئی اسکندر شاہ آج اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا اسے اپنی اتنے قریب دیکھ کر آئے نور کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اسکندر شاہ کو مزید پاگل کر رہا تھا اسکندر پلیز اسے خود پہ جکتہ دے کر آئے نور نے دونوں ہتھیلیاں اس کے چھوڑے سینے پر آ کر اسے دکیلنے کی پوری کوشش کی تھی اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں سے دل میں اتارتا اسکندر یقیناً اس وار کے لیے تیار نہیں تھا اس کو پیچھے کرتے وہ بیٹ سے اتری تھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑی تھی اس کے یوں جان بچا کر بھاگنے پر اسکندر شاہ کا جاندار کہہ کا کمرے میں بکھرا تھا اچھا یار اپنی ماں سناو میری داستان ہی سن لو اس نے دروازہ کھولتی آئے نور کو چھیڑا تھا وہ پلٹی تھی اب ساری زندگی آپ کی ہی سننی ہے سو ڈونٹ یو وری یہ ایک ایک بات سنوں گی مسکراتے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی اسکندر شاہ نے دل مسوستے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے ہی ہاتھ پر مارا گنی مونچوں تلے لب مسکرائے تھے پانچ سال بعد وہ امریکہ کے شہر نیو یار کے ایک شاندار شاپنگ مال کا برپور منظر تھا چار سالہ بچی کی انگلی تھامے وہ دلکش لڑکی کاؤنٹر پر کھڑی شائر کچھ بحث کر رہی تھی رڈ جینز پر ییلو ٹی شر پہنے وہ قدر فربی مائل لگ رہی تھی کندوں تک آتے سلکی سیاہ بال بار بار جٹکتی وہ اب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چینجنگ روم کے سامنے جاہ کھڑی ہوئی اس کی انگلی تھامے کھڑی بچی اپنی چھوٹی چھوٹی پونیاں ہلا ہلا کر اس سے کوئی زد کر رہی تھی تب ہی چینجنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور سمار سا فارس محمود بلیک جیکٹ پہنے باہر آیا تھا جب سے ماریا کو واج کرتی دلہ نور شاہ کو یک گونہ سکون ملا تھا یعنی وہ فارس محمود کے سہی ساتھ تھی فارس محمود نے یقیناً اس کے مریکہ سے چلے آنے کے بعد ماریا سے شادی کر لی تھی چار سالہ بچی کی انگلی تھامے وہ لڑکی کوئی اور نہیں ماریا تھی جبکہ اس کے سامنے کھڑا فارس محمود اب کسی بات پر مسکرا رہا تھا تب ہی چھ سالہ حدید نے اس کا ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانی متوجہ کیا تھا بابا آپ کو بلا رہے ہیں ماما اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے اسکندر شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیلہ اینور کو ہوش دلایا تھا آہاں اسبات میں سارہ لاتے ہوئے وہ اپنی طرف متوجہ اسکندر شاہ کی جانے بڑی تھی بلیو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ اور براؤن جیکٹ پہنے وہ بے حد سمارٹ لگ رہا تھا دیلہ اینور نے جان نصار نظروں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا تھا جو چار سالہ شجیہ شاہ کی زیدیں پوری کرتا اسے ڈیروں چاکلیٹس اور ٹوائز دلوا چکا تھا مگر شجیہ کی فرمایشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی آپ اس کو بگاڑیں اسکندر بس کریں پہلے ہی بہت زدی ہو چکی ہے یہ اس کے پشانی پر بکھرے بال سمیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تھی ماں کے یوں بال چھیڑنے پر شجیہ نے زور و شور سے ادھر ادھر سار ہلایا تھا یار ایک ہی تو بیٹی ہے میری اس کی زدے پوری نہیں کروں گا تو پھر کس کی کروں گا یا تو پھر یوں کرو نہ کہ ہمیں ایک اور منی دے دو پھر ہم کچھ سوچیں گے کیوں بھئی حادی بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا آخر میں آئے نور کی انگلی تھام میں کھڑے حدید کو بیچ میں گسیڑتے ہوئے اس نے آئے نور کو چھیڑا تھا اس نے اسکندر شاہ کی بات پر اسے گھوری سے نوازا تھا اسکندر شاہ کا کہہ کا بے ساختہ تھا نہیں بابا مجھے اے طور بائی چاہیے حدید کی بجائے شجیہ نے اپنی توتلی زبان میں اپنا فیصلہ سنایا آئے نور نے اپنا سر پیٹ لیا چلو پھر ایک کام کرتے ہیں ماما سے کہو ہم ایک اور منی اور منہ دے دیں فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اسکندر شاہ نے مسئلہ حل کیا حدید نے اس بات میں سر ہلایا تھا یہ پبلک پلیس ہے اسکندر کچھ تو شرم کر لیں بچوں کے سامنے ہی کچھ کا کچھ بولے جا رہے ہیں آپ آئے نور نے اپنی مسکراہت روکتے ہوئے اسے باز رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی وہ لوگ قدرِ الگ تھلا کھڑے تھے یار سچی تھا نہیں مگر اب ہو گیا ہوں بے شرم اور پھر یہ امریکہ ہے پاکستان نہیں اس کی ناک دباتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولا دلائے نور دیرے سے مسکرائی تھی چلیں پھر اگر آپ کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہو تو اب ہوتل چلیں آج شام کی ہی فلائٹ ہے آپ بھو رہے ہیں شاید اسے ہوش دلاتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی اور آپ ہمیں بھول گئے ہیں شاید تب ہی یہاں ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہم سے ملنا گوارہ نہیں کیا اس کے سر پر کھڑی وہ ماریا تھی جس کی آنکھوں میں نمی اور لہجم شکائے تھی دلائے نور اور فوراں اس کے گلے لگی تھی اسکندر نے حیرس ان دونوں کو گلے ملتے دیکھا تھا جبکہ ماریا کے پشت پر کھڑا فارس محمود اپنی بیٹی کے انگلی تھامے مسکرا رہا تھا یہ میری دوست ہے ماریا اور یہ اس کے ہزبن فارس محمود اور دیفنیٹلی یہ کیور سی بی بی ڈول میری بھانجی ہے ایم آئی رائٹ مسکراتے لہجے میں اسکندر سے ماریا اور فارس کا تعرف کرواتے ہوئے وہ آخر میں ماریا سے پوچھ رہی تھی یس یو آر رائٹ ماریا کے بجائے جواب فارس نے دیا تھا سکندر نے آگے بڑھ کر فارس سے مسافہ کیا تھا مجھے سکندر شاہ کہتے ہیں اور یہ میرا بیٹا حدید اور یہ میری کیوٹی پائی شجیہ ہے دلائنور شاہ کو ماریا کے ساتھ باتوں میں مشہول ہوتے دیکھ کر سکندر شاہ نے اپنا تعرف فارس محمود سے کروایا تھا بدلے میں فارس مسکرایا تھا دیٹس گوڈ یو آر بی بیز آر ٹو مچ کیوٹ فارس محمود نے خوش دلی سے اطراف کیا وہ بے ساختہ ہنسا تھا پھر کچھ وقت ان دونوں کے ساتھ گزار کر وہ چاروں واپس ہوتل آگئے تھے ایک بزنس دیلنگ کے سلسلے میں پچھلے ماں وہ امریکہ آیا تھا مگر ایک ہفتے سے زیادہ دلائنور شاہ کے بغیر رہنا جب مشکل ہونے لگا تو اس نے اسے بچوں سمیت اپنے پاس بلا لیا تھا واشنگٹن میں ہونے والی بزنس میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ بچوں رائے نور کو لے کر نیو یورک آ گیا تھا پھر یہیں سے ریٹرن ٹکٹس کروا لی تھی پان سال چھ ماہ سے زائد اس سرسے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے چار سال پہلے بیٹی کی پدائش پر انہوں نے شجیعہ شاہ کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام شجیعہ ہی رکھ دیا تھا جس وقت جہاز نے پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کیا تھا دلائے نور نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا وہ خدیجہ بیگم اور نبیل شاہ سے ملنے کو بے چین تھی جبکہ بچے بھی کچھ کم بے تاب نہ تھے تھکاور کے باب جو سکندر شاہ نے ڈرائیور کو بیچ کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبال لی تھی پچھلی سیٹ پر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹے سو رہے تھے دلائے نور نے مطمئن سی ہو کر سکندر شاہ کے کندے پر سٹکا دیا اس نے مسکراتے ہوئے محبت سے چور نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا تھا خوبصورت بوری آنکھیں موندے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی وقت جیسے اس کے حسن کو چھوے بغیر ہی گزر گیا تھا اور وہ خود بھی تو اسے کسی نازک آپ گینے کی طرح چھوہ کرتا تھا گاڑی کی سپیڈ آجسہ کرتے ہوئے اس نے آئے نور کی بے داگ پہ شانی پر اپنی مہر محبت ثبت کی تھی اس کے لمز کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی بوری آنکھوں کو کھولا تھا آنکھوں کے گلابی دورے سکندر شاہ کو بہکانے کو کافی تھے پھر کیا ارادہ ہے نیو یارک میں شجیہ نے ایک فرمائش کی تھی دل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خمار علود لہجے میں بولا کیا مطلب آئینو نے انجان بنتے ہوئے اس کو مزید بے قرار کیا تھا زیادہ انجان مت بنو میری جان اس بار مجھے ٹوینز سے آئی ہیں اس کی ناکھ دباتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا دلہ نور کی کان کے لوئیں پل میں سرخ ہوئی تھی بہت خراب ہیں آپ سکندر اس کے کندے پر اپنے نازک ہاتھ کا مکہ مارتے ہوئے وہ کھل کھلائی تھی تمہاری سنگت کا ہی اثر ہے جانے سکندر اس کے شانوں کے گرد اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا آئینو نے ہنستے ہوئے اسے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کروایا تھا اچھا گاڑی کی سپیڈ تو بڑھا لیں گھر آج ہی پہنچنا ہے بہت تھک چکی ہوں سونا ہے مجھے موہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جمعی روکی تھی تم گھر چلو پھر میں تمہیں سلاتا ہوں اس سے دمکاتا ہوا وہ آنکھ دباتے ہوئے بولتا دل آئینور کو بے حد وجی لگ رہا تھا ایک شرمگی مسکرات نے اس کے گلابی لبوں کا آہاتھا کیا تھا اپنی مکمل زندگی پر اس نے مطمئن سی ہو کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا